سلام علیکم ایوری ون ورکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار سی چکن کیمہ سموسے کی ریسیپی یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے بنانا تو دیکھتے ہیں کہ اسے بناتی کیسے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے اور آئل میں میں نے جنجر گارلک پیس لے لیا ہے تقریباً 1.5 ٹیب سپون کے قریب اور اسے دو منٹ سوٹے کرنے کے بعد ہلکی آنس پہ میں اسے چکن کیمہ ایڈ کر دوں گی چکن کیمہ آپ نے باریک سا لینا ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور وہ زیادہ اچھے سے پیک بھی ہو جائیں گے اب چکن کیمہ کا کلر چینج کرنے تک میں نے اسے ایسے ہی سوٹے کرتی رہی تھی اور اس کے بعد ہم اسے ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً یہاں پہ 1 کیلو کیمہ تھا اور اس میں میں نے ایک کلاس پانی ایڈ کیا تھا اور اب پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اپنا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے مسائلیں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلے میں نے ایڈ کیا ہے گرین چیلی کرش کی ہوئی اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے نمک ریٹ پیپر پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر خوشک دھنیا پاوڈر حلدی کٹی لال میچ اور تین ٹیبل سپورل ایڈ میں میں نے اس میں سویا سوس کے ایڈ کر دیتے ہیں اسے ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا مطلب انہینس ہو جاتا ہے تو ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد میں ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی ان سب کو مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں بالکل فائنلی چوب کیے ہوئے پیاز ایڈ کر دیئے تھے پیاز جو ہیں وہ آپ نے بالکل ایڈ میں ایڈ کرنے کیونکہ ہم نے انہیں اچھی طرح سے پکانا نہیں ہے اور ساتھ میں نے بالکل فائن چوب کی ہوئی گاجر بھی ایڈ کر دی تھی گاجر آپ چاہیں تو ایڈ کر دیں لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ ایڈ نہ کریں اب میں نے یہاں پہ ایک تھک سا بیٹر بنا لیا تھا میدے اور پانی سے جس سے ہم سموسا پٹی کو ریپ کریں گے اس سے سموسا پٹی بلکل اچھی طرح سے چپک جاتی ہے یہ یہاں پہ میں نے میتھر جو ہے وہ بلکل کلیر دکھایا ہے کہ سموسے آپ کس طرح سے ریپ کر سکتے ہیں آپ نے بلکل یہی سیم میتھر جو ہے وہ فولو کرنا ہے یہ میتھر مجھے ایزی لگتا ہے اس لئے میں اسی طرح سے ریپ کرتی ہوں اگر آپ کو کسی اور طرح سے ریپ کرنے آتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر لیں مجھے یہ میتھر بہت ایزی سا لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپوزٹ کورنرز کو آپس میں جوڑتے جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کورنرز کو اچھی طرح سے جوڑنا ہے کیونکہ نہیں تو پھر فرائے کرتے ٹائم جو ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نکلاتی ہے اس لئے آپ نے انہیں اچھی طرح سے جوڑنا ہے اب یہاں پہ سارے سموسے جو ہیں وہ میں نے بنا لئے ہیں اب ہم کرتے ہیں انہیں فرائے آپ نے انہیں دونوں سائیز سے اچھی طرح سے گولدن براؤن فرائے کرنا ہے یہاں پہ میں نے انہیں شیلو فرائے کیا ہے شیلو فرائے سموسے زیادہ اچھے بن جاتے ہیں اور زیادہ Easy物center سے话 ... جب آئیل بھی ہماری لیتے ہیں آپ اسی طرح سے فرائے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ڈی فرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ریسپی پرسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ